دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو بتاؤں گا سور فاتحہ کے تعلق سے کہ سور فاتحہ کے اندر چھپا ہے ایسا راز جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں اب آئیے گا حدیث پاک کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں اس راز کو رکھنے کے لئے جا رہا ہوں اگر آپ نے سور فاتحہ کے تعلق سے بہت سارے حدیثیں سنی ہیں تو پھر آپ نے یہ بھی سنی ہوگی اور نہیں سنی ہیں تو پھر آپ اس ویڈیو کو ضرور سنیے گا اور پورا اس ویڈیو کو دیکھئے گا دیکھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس رب ذل جلال کی جس کے قبض قدرت میں میری چاند ہے کہ جیسے قرآن مقدس کے اندر سور فاتحہ نازل ہوئی ہے ویسی کسی بھی کتاب میں کوئی صورت ایسی نازل نہیں ہوئی ہے جیسے مان لیجے گا تو ریت ہے زبور ہے انجیل ہے نہ تو ریت میں کوئی ایسی صورت ہے اور نہ کوئی زبور کے اندر کوئی ایسی صورت ہے اور نہ ہی انجیل کے اندر اور قرآن پاک کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے قرآن میں سور فاتحہ کے مثل سور فاتحہ کے نظیر کوئی بھی صورت نہیں ہے اب اس کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سور فاتحہ یہ سور شفا بھی ہے سورہ شفا بھی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے کوئی بیمار ہے چاہے کوئی بھی بیماری ہو کوئی بھی مرض ہو اور آپ کے اگر سورہ فاتحہ یاد ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں تین مرتبہ دروش شریف اور سورہ فاتحہ کے آخر میں تین مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اور سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اگر مریض کے اوپر دم کر دیں گے تو انشاءاللہ اسے شفا مل جائے گی اس کا مرض ٹھیک ہو جائے گا اور دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے بدن میں کہیں بھی کسی بھی جگہ درد ہو رہا ہو اور آپ کو پتا چل گیا کہ میرے درد ہے یا کسی دوسرے کے درد ہے کسی بچے کے درد ہے تو اپنا سیدھا ہاتھ اس درد کی جگہ پر رکھ دینا ہے درد والے حصے پر رکھنا ہے اول اور آخر تین دن مرتبہ دروس شریف پڑھنا ہے اور سات مرتبہ سور فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دینا ہے تو اس طریقے سے کرنے سے درد جہے فوراں ہی دفع ہو جائے گا درد فوراں ہی ختم ہو جائے گا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آگے فرماتے ہیں کہ سور فاتحہ وہ ہے کہ اگر اسے آپ روزانہ اپنے ورد میں لے آئیں اپنے ورد میں ملب سور فاتحہ کو آپ پڑھتے رہیے گا کیونکہ سور فاتحہ تو یہ سور فاتحہ وہ ہے جو کہ ہر کسی کے یاد ہوتی ہے اور ہر شخص اسے نماز میں پڑھا کرتا ہے تو اگر آپ روزانہ اس صورت کو پڑھنا شروع کر دیں اور اپنے ورد میں لے آئیں پھر اگر کسی کو کوئی درد کوئی تکلیف کوئی بیماری لگ جائے اور آپ اسے روزانہ پڑھتے ہیں اور آپ کی یہ ورد میں آگئی ہے اور پھر آپ نے اس کو پڑھ کر کے دم کر دیا تو انشاءاللہ مریض فوراں ہی ٹھیک ہو جائے